ہیلو دوستو تو یہ کہانے ایک ایسے کلٹیویٹر کی ہے جو کہ ایمورٹیلٹی کے سفر کو اچیف کرنے کے لیے دن رات محنت کرنا شروع کر دیتا ہے جس میں وہ کئی ہزاروں سال آباد فائنلی ایک ایمورٹل کے سٹیک پر بھی پہنچا گیا تھا اب دو دوستو وہ اپنے فادر کی اسیسینیشن ٹوکن کا یوز کرتی ہوئی ایمورٹل سیک کو جن کرنا چاہتا تھا لیکن کلین کے لوگوں سے ایمورٹل سیک مزون کرنے نہیں دے رہے تھے اور وہ اس بار فتوہ لگا رہے تھے کہ تمہارے فادر ایک غدار تھے اور انہوں نے ڈیمن کے ساتھ ملتی ہوئی اپنے کلین کے ساتھ غداری کر رکھی ہوئی تھی تو چلی ہم شروع کرتے ہیں کہ آخر کار اتنی زیادہ سالوں کی ہارڈ ور کرنے کے بعد ہاؤچن اپنی فادر کی غداری کو ٹال سکے گا اور ایمورٹل سیک کو جن کر بھی لے گا یا نہیں کہانے کی شروعات میں ہم ایک نریٹڈ ورز بتاتی ہے کہ ایمورٹل بننے کے ساتھ ساتھ ایمورٹل سیک کو بھی جن کرنا ہر کسی کا پراؤڈ ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ایمورٹلٹی کو اچیو کرنے کے بعد کسی نہ کسی ایک ایمورٹل سیک کو بھی جن کر لے اور ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ایمورٹل بننے کا سفر تو کی ریفائننگ بیلڈنگ سٹیج سے سٹارٹ ہو جاتا ہے جو کہ بڑھتے بڑھتے سپریٹ گیدرنگ سٹیج تک بھی پہنچ جاتا ہے لیکن دوستو یہ سٹیجز یہاں پر بھی رہی نکتے بلکہ اس سے آگے بھی چلے جاتے ہیں اس کے بعد تو دوستو گولڈن پیل بھی آ جاتا ہے ساتھی ساتھ میں ٹرانسفارمیشن آف گولڈ بارڈی بھی آ جاتی ہے اور اس کے بعد تو لاسٹ میں والنڈ موشن بھی آ جاتے ہیں جن کو اچیو کرنے کے بعد ہی ایک ایسا ڈیسائبل جو کہ خود کو ایک موٹل بنانا چاہتا ہو ایمورٹلٹی کی سفر کے قریب پہنچا جاتا ہے کہ دوستو یہ سفر یہاں پر بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا بلکہ انڈ میں سے ہرمنائزیشن سٹیج کو بھی کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے تب ہی جا کر وہ ایمورٹل کلٹیویٹر خود کو سوارڈ ایمورٹل بنانے کی قابل بنا دیتا ہے اور زنگی میں ان سفر کے بعد ہی جا کر ایک شخصی کمپلیٹ ایمورٹل بن جاتا ہے ریٹرڈ وائسہ میں یہ بھی بتاتی ہے کہ اب وہ ایرہ شروع ہو گیا ہے جس میں بہت سارے ایمورٹل کلٹیویٹر مل کر ڈیمنز کا مقابلہ کریں گے اور ان ڈیمنز کے لئے لڑتے ہوئے بہت سارے ایمورٹل کلٹیویٹر اپنے جانوں کو بھی گواہ دیں گے تو فاصل ان کے شروعات میں ہمیں اس کہانی کے امین لیڈ ہاؤجون کو دکھایا جاتا ہے جو کہ کلٹیویشن کرنے کے لیے خود کی انرجی کو انکریز کیے جا رہا تھا جس کی انرجی تو دور دور پہنوں کے اندر بھی جا رہا ہی تھی ہاؤجون اپنی ایمورٹل کلٹیویٹر کے ایرہ میں بیٹھ کر کلٹیویشن کر رہا تھا جہاں پر وہ آپ نے سنیک پیلر کا یوز کرتی ہوئی خود کی انرجی کو انکریز کر رہا تھا لیکن تب یہاں پر اسے گوٹ کی ساؤنڈ بھی سنائی دیتی ہے جس پر اسے بتایا جاتا ہے کہ تمہارے فادر ایک غدار تھے ہاؤجون کو یہاں پر اپنے گانوں میں یہ بھی ساؤنڈ سنائی دیتی ہے کہ تمہارے فادر نے ایمورٹل سیکٹ کے ساتھ جو غداری کی تھی وہ غداری ڈیمنز کے ساتھ کلیپس ہو جانے کی تھی کیونکہ وہ ڈیمنز کے ساتھ جا کر مل گیا تھا اور ڈیمن کے ساتھ مل جانے کی وجہ سے اس نے اپنے ایمورٹل سیکٹ کے ساتھ غداری کر دی تھی ہاؤجون کو این آوازوں نے کافی دیر تک پریشان کر رکھا ہوا تھا اور وہ آواز یہی تھی کہ تمہارے فادر ایک غدار تھے اور انہوں نے ڈیمن کے ساتھ مل کر اپنے ایمورٹل سیکٹ کے ساتھ غداری کر رکھی ہوئی تھی اور اسے تو بار بار غدار پکارا جا رہا تھا یہ سبھی کی سبھی آوازیں سنتی ہوئے ہاؤجون بہتی زیادہ غصہ ہو گیا تھا اور دیکھتی ہی دیکھتے اپنے ڈرائگون سنیک کو نکال لیتی ہوئے ایک پہاڑ کو دے مارتا ہے جس پر اس کی پاور کا انتاظہ لگاتے ہوئے وہ خود سے کہتا ہے کہ میں وڈن سپرٹ توسل بارڈی کو فائنلی اچھیو کر دیا ہے جس پر وہ یہی پر ہی اپنے فادر سے عظم کرتا ہے کہ فادر میں تمہارے سبھی کے سبھی رازوں کو کلیر کر دوں گا اور یہ نام جو تمہارا بعد نام ہو گیا ہے میں پھر سے زیر روشن کر ہی دوں گا اگلی ہی دین میں ہمیں ڈانگ فنگ سیٹی میں کونسیل حل کو دیکھایا جاتا ہے جہاں پر ہم بڑے بڑے ایلڈر ماسٹر کو دیکھتے ہیں جو کی چیف کے سامنے کھڑے ہوئے تھے اور باقی سے بھی چیف بھی ان کے سامنے کڑا ہوتی ہوئے ان کی باتیں سن رہے تھے تب ہی ہم ایک ایلڈر ماسٹر کو اپنی میمبر پر بیٹا ہوئے دکھایا جاتا ہے جس کا نام ڈانگ فنگ شین تھا اور وہ سپریم ایلڈر آف ڈانگ فنگ کلین تھا دوسری طرف ہمیں ڈانگ فنگ جی کو بھی دکھایا جاتا ہے جو کی سپریم ایلڈر ماسٹر تھا جیسے ہم آپ جاتے سپریم ایلڈر جی ماسٹر کہا کریں گے تب ہی ہاں پر ہمیں تیترہ ایلڈر ماسٹر بھی دکھایا جاتا ہے جو کی اور بھی زیادہ غصہ ہو چکا تھا جس کا نام ڈانگ فنگ گوان تھا تب ہی ہاں پر ان کا بڑے ایلڈر ماسٹر یہ اعلان کر دیتا ہے کہ مجھے ڈانگ فنگ ہاو چون ہبی ابھی چاہیے اور میرا اس سے کام ہے کہ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے کہ وہ خود کی کلٹیویشن لیول کو خود ہی انکریز کیے جا رہا تھا کہ اگلی ہی پر ہم ہاو یون کو دیکھتے ہیں اگلی ہی سین میں ہمیں ڈانگ فنگ کلین میں حال میں ایک نیو لٹکی کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام ڈانگ فنگ گوان تھا کہ تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہاو چون بھی ہاں پر آج جاتا ہے جو کہ اسے پوچھتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو جس پر وہ ہوج ان کو بتاتی ہے کہ کونسیل حال میں موجود ایلڈر ماسٹر نے تمہیں بلایا ہے جس پر وہ دونوں تو ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہوئی آگے روانہ ہو جاتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر وہ سی یہ بھی بتاتی ہے کہ تمہارے گرینٹ پا وہاں پر کونسیل حال میں موجود نہیں ہے اس لئے تمہیں سودانی سے کام لینا پڑے گا اگلی بھی بھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں کونسیل حال میں بھی پہنچا گئے تھے جہاں پر ان کا گریٹ ایلڈر ماسٹر اسے ویلکم کرتی ہوئی کہتا ہے کہ محنت تمہیں کئی دینوں سے دیکھ نہیں لیا ہوا ہے اور کیا تم مونٹین میں پریکٹس کرنے کیلئے تو نہیں گئے تھے لیکن یہاں پر ہوج ان تو اپنے سپریم ایلڈر ماسٹر سے پوچھتا ہے کہ آخر تم نے مجھے آخر یہاں پر بلایا ہی کیوں ہے جس پر تو اس کے ساتھ کڑا ہوا ایلڈر ماسٹر سے بتاتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم تمہارے فادر کی کرسی کو اسے دے دے اور اس کا نام لڑکی کے نام شاو یون تھا یہ وہ سنتی ہوئے ہوج ان بھی غصے سے کہتا ہے کہ آخر میں اپنے فادر کے ٹوکن کو کیوں نہیں حاصل کر سکتا ہوں کیا میں تمہیں کوئی ویک کلٹیویٹر دیکھ رہا ہوں جس پر تو وہ سپریم ماسٹر سے بتاتا ہے کہ ہاں تمہ بھی بہت زیادہ کمزور ہو ہوج ان کی اس بات کا جواب دینے کے لئے تو سیکنڈ سپریم ایلڈر بولتا ہے کہ شاو یون آلریڈی سیونت لیول آف سپرٹ گیدرنگ سٹیج تک پہنچ چکی ہے اور میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ کرسی اور ٹوکن اسی ہی دے دی اور تم ابھی تک بہتی جدہ ویک کلٹیویٹر دیکھ رہے ہو لیکن ہوج ان تو سیکنڈ سپریم فائلڈر ماسٹر کے ساتھ یہ بات نہیں مان رہا تھا جس پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سپریم ایلڈر ماسٹر خصہ ہوتے ہوئے اس کے فائدر کی ساری کی ساری حقیقت کے بارے میں اسے بتانا شروع کر دیتا ہے جس پر وہ تو ہوج ان کو یہ بتاتا ہے کہ تمہارے فائدر ایک بہتی سینئر ایمورٹل سیکٹ کے ماسٹر تھے اور وہ اتنے زیادہ سینئر تھے کہ ہم نے اسی بھی یہ سیکھ نہیں دے رکھی تھی تو ہم تمہیں کس طرح سے دے سکتے ہیں اور وہ اسے بتاتا ہے کہ ساٹھ سال پہلے تمہارے فائدر سینئر ایمورٹل سیکٹ کے ماسٹر تھے ساتھی ساتھ میں وہ سپریم ایلڈر ماسٹر سے یہ بھی بول رہا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہارے فائدر کی ایڈنٹیٹی کو ریویل نہ کریں جو کہ ایک بہت بڑا خاددار تھا تو تمہیں ہم سے سعودانی سے رہنا ہوگا لیکن یہ بات ماننے کے لیے بھی وہ اس کے ساتھ تیار نہیں تھا جس پر وہ تو اس پر عملہ کر دیتا ہے تب یہاں پر اس حملے کو رکھنے کے لیے تو موشو ابھی آگے ہی بڑھ گئی تھی لیکن حوچون تو اپنے ہی شیلڈ کا جوز کرتے ہوئے وہ ٹوکن کی ایم آٹیک سے خود کو بچا لیتے ہوئے کہتا ہے کہ تم میرے فائدر کے ٹوکن کو کسی کو نہیں دیت سکتے ہو تب یہاں پر موشو بھی سپریم ایلڈر کے سامنے کڑا ہو کر یہی تو بول ہی رہی تھی کہ تم اس کے فائدر کے ٹوکن کو کسی کو نہیں دیت سکتے ہو لیکن وہ سپریم ایلڈر ماسٹر سے کہتا ہے کہ دو ہاو گیو ہی ور ٹوکن تب یہاں پر وہ اس کے ساتھ ایک شرد کو رکھ دیتا ہے کہ تم نے اگر ابھی آج کے بعد ایمورٹل لاہ آف کلاوڈ کے لیے پریکٹس کرنا نہ چروی کی اور اسی تین سال سے پہلے پہلے کے لہمے میں اچھیو نہ کروایا تو میں تمہارے فائدر کے ٹوکن کو پھر سے کسی اور کو دے دوں گا اور تم اس کے اہل بھی نہیں رہو گے ایلڈر ماسٹر یہاں پر اسے یہ بھی کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس اس جیڈ ویلی کی پاہر نہ آ گئی اور تم نے تین سالوں کے اندر اسی اچھیو نہیں کروایا تو تم خود کی باڈی کو پھر سے ری ورک اور ری انرجی رجب نہیں کروا گے اور پھر تو تم مارے ہی جاؤ گے ساتھی تھا تمہیں وہ سپریم ایلڈر ماسٹر ان دونوں کے سامنے کڑا ہوتا ہوا یہ بھی بول رہا تھا کہ ہوچن اگر تم نے یہ سب کچھ اچھیو نہ کیا اور تینہ تین سال کے عرصے میں یہ اچھیو نہ کر پائے تو تم یہ بھی جان لو کہ تمہارے ساتھ موش ہوا بھی مارے جائے گی یہ بات سنتی ہوئی تو ہوچن کو بھی کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ اگر میں نے تین سالوں کے اندر یہ کچھ اچھیو نہ کیا تو میرے ساتھ موش ہوا کیوں مارے جائے گی جس پر موش ہوا آگے بڑھتی ہوئی اسے کہتی ہے کہ یہ اسیسینیشن ٹوکو نے ایک امید ہے جو کہ ایمارٹل سیکٹ کو جوائن کرنے کے لیے ہے یہاں بار موش ہوا اسے یہ بھی کہتی ہے کہ تم لوگ یہ بھی بول رہے ہو کہ تین سال کے اندر اگر اس نے اچھیو نہیں کیا تو تم اس کے فادر کے نام کو مٹا دوگے بلکہ وہ تو اس کا ایک بہت ہی بڑا سا ایوارڈ تھا تم اس کے فادر کے نام کو نہیں مٹا سکتے ہو اور نہ ہی تمہیں اسے عوضہ دینے سے انکار کر سکتے ہو بلکہ تمہیں تو حوچن کو عوضہ دینا ہی پڑے گا خواہک اتنے بھی دیری کیوں نہ ہو اس لڑکی کے یہ باتیں سنتی ہوئے تھاڑ سپریمینڈر بہت تیزہ خوصہ ہو رہا تھا اور کہتا ہے کہ تم لڑکی تم یہ کیا بول رہی ہو اور بکے بکے بکواس نہ کرو یہ بات سنتی ہوئے تو لیڈی سپریم ایلڈر جو اس کا نام شو یو آتا وہ بھی آگے بڑھ جاتی ہوئے کہہ رہی تھی کہ آخر کا تم لوگ اس ٹوکن کا کروگی کیا اور نہ ہی تم اس ٹوکن کے حاصل کرنے کے قابل بھی ہو اور نہ تم سپریم ایلڈر مانسٹر بننے کے بھی قابل ہو ساتھی ساتھ میں بہت سے یہ بھی بول رہی تھی کہ تمہارے فادر بھی غدار تھے اور ایک دن آ جائے گا کہ تم بھی غداری کر لوگے اور یہ غداری کے تانے تو شن مو کو کچھ اچھے نہیں دیکھ رہے تھے جس پر وہ بھی اب بہت زیادہ غصہ ہو رہا تھا اسیسینیشن ٹوکن کو حاصل کرنے کے لیے بہت سب ہی لوگ کچھ بھی کر سکتے تھے اور ان کا مقصد یہی بن گیا تھا کہ اس کے فادر کو غرار قرار دیتے ہوئے تو ہم اسے ٹوکن نہیں دیں گے لیکن یہاں پر تو شن مو بھی ہر ماننے والا نہیں تھا لیکن دب ہی ایک مرتبہ پیرتے شموش ہوا آگے بڑھتی ہوئے یہ کہتی ہے کہ اگر تم لوگوں نے ہمیں یہ اسیسینیشن ٹوکن نہیں دیا تو ہم ایمورٹل سٹ کو دباہ کر کے رکھ دیں گے جس پر تو ہاوچون آگے بڑھتی کہتا ہے کہ ہاں ایسا ہی ہے میرے فادر قدر نہیں تھے بلکہ تم لوگ انہوں سے خرار قدر دے دیا ہے یہ بات سنگا تو شاو یون بھی غصہ ہو گئی تھی اور آگے اس کی طرف بڑھنے آتی ہوئے یہ بول رہی تھی کہ تم ایک کیری فائننگ سٹیج کے ایک لوزر ہو اور تمہاری ہمت کیسی ہوئی کہ تم مجھے لالکھار رہے ہو اور میں تو سیوند لیول تک بھی پہنچ چکی ہوں شاو یون جیسی اس پر حملہ کرنے لگ گئی تھی اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر وہ جیسی اپنی ہیونلی لان کا یوز کرتی ہوئے ہاو یون پر حملہ کر دیتی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اپنی سپریم پاور کا یوز کرتی ہوئے ایک آئیس اٹیک سے اپنے ڈراغن سنیک کو ایکٹیو کر دیتی اسے پیچھے دکیل دیتی ہے شین یو کے اس اٹیک کو دیکھتی ہوئے تو اسے ہاوچن پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنا زیادہ سٹرونگ بھی ہو سکتا تھا آخر کار وہ کی بیڈنگ ریفاننگ لیول کا لوز رہتا لیکن اس نے سپلر لیول کو کیسے اچیو کر دیا ہے جو کہ ایک بہت زیادہ ہائی لیول کا لیول ہے ہاوچن بھی اتنا زیادہ خوصہ ہو گیا تھا کہ سپریم ایلڈر ماسٹر کے سامنے کڑا ہو کر یہ بہت پڑتا ہے کہ آج تو میں اپنے فادر کی اسیسینیشن ٹوکن کو لے کر جا ہی رہوں گا کہ تب یہاں پر سپریم ایلڈر بھی کہتا ہے کہ آج تو میں تمہیں مار ہی دوں گا یہ بولتے ہوئے تو وہ سپریم ایلڈر بھی اپنی ٹیکنیک کا یوز کرتی ہوئے ہاوچن پر حملہ کر دیتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہاولنگ تو پیچھے دکیل دیتی ہوئے اور حملے کو دوچ کر لے کر کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے جہاں پر سزا دینا چاہتے ہو تو میں بھی تمہیں نہیں چھوڑوں گا لیکن سپریم ایلڈر بھی غصہ ہو کر کہتا ہے کہ آج تو میں بھی تمہیں یہ بتا دوں گا کہ میں تمہیں ٹوکن دینا چاہتا ہوں یا نہیں یہ کہتے ہوئے تو اپنی پام ہینڈ ہیون کا یوز کرتی ہوئے اس پر اوپر سے اپنی لائٹنگ سے اٹیک کر دیتا ہے اور اس اٹیک کی انرجی بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ موشوہ بھی پیچھے کی طرف دکیل جاتی ہے کہ تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اپنے ڈریکن سنیک کو ایکٹو کر لیتی ہوئے اس کے پام ہینڈ کی انرجی کا مقابلہ کرنا شروع کر دیتا ہے یہ دیکھتے ہوئے وہ دونوں کافی دیر تک اپنی پاور کا یوز کرتی ہوئے اپنی پاور کو ایک دوسری کے ساتھ لڑائی جا رہے تھے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں ایک دوسری کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پا رہے تھے کیونکہ تقریباً دونوں کی لیول کے مقابلہ بلکلی ایک ہی طرح کے تھے اس کے بعد تو سپریم ایڈر غصہ ہوتے ہوئے اپنے رینگ کا یوز کرتے ہوئے اس کے ڈریکن سنیک کو ایک دیر سے باندھنے لگ گیا تھا جس کی وجہ سے تو اس کے ڈریکن سنیک کو بھی ڈسٹرائی کر دیتا ہے لیکن یہ دیکھتے ہوئے تو ہاوچن اور بھی جتا غصہ ہو جاتا ہے کہ یہ اس نے کیا کر دیا ہے اسی لئے تو ہاوچن پھر سے اپنے ڈریکن سنیک کو ایکٹو کر دیتی ہوئے اس پر پھر سے حملہ کر دیتا ہے کہ تب ہی اچانک سے اس کے سیکنڈ ایڈر ماسٹر نے اس پر اپنے تیر سے حملہ کر دیا تا جیسے دیکھ کر تو فاسٹ ڈرینڈ انکل جو کی سپریم اینڈر تو اس پر بہت تیزیدہ غصہ ہو کر کہتا ہے کہ یہ تم نے کیا کر دیا ہے یہ دیکھتے ہوئے تو ایڈر ماسٹر بہت تیزیدہ غصہ ہو گیا تھا اور اپنے ہیون آن سیلڈ کا یوز کرتے ہوئے ایک شیلڈ کر لیتا ہے اور دیکھتی دیکھتے وہ ہاوچن پر حملہ بھی کر دیتا ہے جس کی وجہ سے تو شوم ہوئے یہاں پر اٹھنے لگ گئی تھی اور دیکھتی ہے کہ آپ تو اس کا بھائی بہت تیزیدہ خطرے میں دیکھ رہا ہیں یہاں پر ہاوچن پھر سے حمد کرتی ہوئے اٹھ کڑا ہوتا اپنی نیچی بھی ایک شیلڈ کر لیتا ہے تاکہ وہ سپیلٹ کا یوز کر کے ان کو پھر سے مار دے سکے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سیکنڈ گرینڈ انکل تو یہاں پر یہ بول رہا تھا کہ تم لوگ ہاوچن کو کیوں مارنا چاہتے ہو ہمیں اسی سپریم ایڈر کو ایکسپلینیشن دینا ہوگی لیکن ممبر پر بیٹا ہوا وہ سپریم ایڈر تو کہتا ہے کہ مجھے کوئی ایکسپلینیشن نہیں دینی اور اپنی سوارڈ کا یوز کر کے اس پر پھر سے حملہ کر دیتا ہے لیکن یہاں پر ہاوچن کو بجانے کے لیے چیف کی سوارڈ بارڈی بھی نیا اوپر سے آ گئی تھی جو کی اس کے ڈریکن بارڈی اس کے سامنے آتی ہوئی اس سوارڈ کو بھی رک لیتی ہے تاکہ وہ ہاوچن کی جان کو بچا سکے چیف کی ڈریکن بارڈی تو ممبر پر بیٹی ہوئی اس جنرل پر حملہ کر دیتی ہے جس پر وہ رکنے کے لیے شیل تو بنا لیتا ہے لیکن وہ اسے ایک پانچ مار کی دور پھینک دیتا ہے لیکن یہاں پر وہ بھی رکنے والا نہیں تاہر اپنے فلائنگ ایگل ڈریکل کی پار کو ایکٹیو کرنا شروع کر دیتا ہے جس پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ڈریکن ایگل کا یوز کرتی ہوئی چیف کی ڈریکن بارڈی پر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن یہ دیکھتے ہوئے چیف کی ڈریکن بارڈی بھی بہت ہی زیادہ خوصہ ہوتی ہوئی اس پر لگاتار حملے کیے جا رہی تھی تب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ چیف اپنی ڈریکن بارڈی سے باہر نکل آتی ہوئی اپنی اورنجر شیپ میں آ گیا تا اور آپ سے اس کا نام یونگ کہلاتا ہے جس پر ہم دیکھتے ہیں کہ موشوہ اسے دیکھ کر بہت ہی خوشی سے اس کی طرح آگے باغنے لگ گئی تھی اسے کہتی دوستو یہ اپیزوڈ یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سیریز کا یہ اپیزوڈ کافی پسا نہ آیا ہوگا اس کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے پاس میں موجود بیل آئیکن کو ضرور سے پریس کر دینا تاکہ اس سیریز کے ریلیٹڈ سب یہ اپیزوڈ آپ تک ٹائم پر پہنچ سکیں